بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ابھی تک تو ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ کوئی نوجوان یا کوئی مرد پیدل سفر حج کے لئے نکلا ہے اور انہوں نے پیدل سفر حج مکمل بھی کیا ہے جیسا کہ ابھی کا واقعہ پچھلے سال کا ایک شہاب ایک نوجوان لڑکے نے حمد کی اور اس نے پیدل سفر حج کیا اور حج کے پورے فرائز اس کو ادا کر کے وہ واپس بھی آ گیا اسی طریقے کا ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے اسی طریقے کی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام سنہ بتایا جا رہا ہے وہ ممبئی سے پیدل سفر حج کے لئے نکل چکی ہے بڑی عجیب بات ہے بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک نوجوان تنہا لڑکی پیدل سفر حج کے لئے نکل چکی ہے اور انہوں نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ عورت کا تنہا بغیر محرم کے سفر حج کرنا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ہم کو یہ بھی اچھے سے سمجھ لینا چاہیے دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو عبادت اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی جو عبادت اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر کے ادا کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی تاریمات سے ہٹ کر کے جس عبادت کو ادا کیا جائے گا وہ عبادت اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی اس پر ثواب کے بجائے الٹا اس عبادت کرنے والے کو اس پر عذاب ہو سکتا ہے چنانچہ اسی طریقے کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کا سفر یا عمرے کا سفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ایک حدیث ہم سن لیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر یقین لگتی ہے ایمان لگتی ہے اس کے لئے بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم تو اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ عورت کے لئے بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے اب آپ بتائیں کہ جو عورت یہ پیدل جو نوجوان لڑکی یہ پیدل سفر حج پر نکلی ہے وہ کتنے دن اور کتنی رات بغیر محرم کے تنہا رہے گی تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے سفر حج پر جاتی ہے اور حج یا عمرہ اگر ادا کرتی ہے تو اس کا جو حج ہے یا عمرہ ہے وہ کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگا یا کراہت تحریمی یعنی جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے اس کو مکروع تحریمی کہتے ہیں اور جو عورت بغیر محرم کے سفر کرے گی اور عمرہ یا حج کرے گی وہ گناہگار الگ سے ہوگی چونکہ اللہ کے نبی نے بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کے سفر کرنے کو بھی جو سفر شریع ہوتا ہے منع فرمایا ہے تو اگر کوئی عورت ایک دن یا ایک رات سے زائد کا سفر سفر شریع اگر کرتی ہے تنہا تو وہ عورت سفر کرنے کی وجہ سے گناہگار الگ ہوگی تو ہم عبادت جو کر رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو عبادت لیکن چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں تو اس کی بنا پر وہ عبادت کرنے والا یا ور کرنے والی گناہگار بھی ہوگی یہ جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ عورت پیدل سفر حج پر نکل چکی ہے اور یہ جو اللہ کے نبی نے بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جس سے کیونکہ عام طور پر جب عورت تنہا ہوتی ہے تو تنہا عورت کی عزت محفوظ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آج کل جیسا جیسا زمانہ چل رہا ہے جیسا فساد اور بگاڑ کا دور چل رہا ہے تو اس دور کے اندر یہ عورت تنہا اگر پیدل سفر پر جا رہی ہے تو جب تک یہ ہندوستان میں ہے تو تب تک تو اس کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے عملہ ہے عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں نوجوان بھی ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہندوستان سے جب نکلے گی دوسرے ملک میں داخل ہوں گی تو وہاں کی جو سرحدیں ہیں وہاں سے پار کرنا پڑے گا بہت سے جنگلات بھی آئیں گے اور بہت سے دشوار گھاٹیاں اس کے سامنے آئیں گی تو بہت سے دشوار مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو ان مواقع سے کس طریقے سے وہ گزرے گی تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اور ہمارا خیال ہے کہ جہاں تک یہ عورت تنہا پیدل سفر حج پر نکل رہی ہے انہوں نے کسی بھی کوئی عالم وغیرہ سے کوئی مشورہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ عالم اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ چیز شریعت اسلامیہ کی بلکل خلاف ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو اتنا لمبا سفر کرنے سے بلکل مرا فرمایا ہے مدینہ دیکھنا یا بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا یہ ہر ایک ایمان والے مرد اور عورت کی تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن مرد اور عورت کو اپنا وہ مبارک گھر اللہ ہم سب کو دکھائیں لیکن ہم کو جو یہ عبادت کو انجام دینا ہے اس فریضے کو ادا کرنا ہے اس فریضے کو شریعت اسلامیہ کی روح سے ہم اس کو ادا کرے جو شریعت نے جس طریقے سے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اس عبادت کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو ثواب بھی ملے گا لیکن اگر شریعت اسلامیہ کے طریقے سے اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے اگر ہم اس عبادت کو ادا کریں گے یا کوئی بھی عبادت کو اگر ادا کریں گے تو پھر اس میں ہمیں ثواب کے بجائے انسان گناہگار بھی ہوگا اور جو بھی انسان اتنی محنت کرے گا اس کی محنت بھی رائے گا ہوگی کیونکہ وہ چیز شہد اسلامیہ سے طریقے سے ہٹ کر ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے نہیں راضی ہوں گے اس لیے ایسی چیز اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ ان عمال پر راضی ہوتا ہے ان عبادت پر راضی ہوتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائیں فقط واللہ و عالم